ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں کل کی نشیس میں جو گفتگو ہوئی تھی اس پر ایک کلپ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں امریکہ برائراز تیران کے ساتھ بہت سارے معاملات میں وہ انڈریکٹلی میسیج بھیج رہا ہے جو بھی کچھ کر رہا ہے لیکن ایک بات پر میں قائم ہوں کہ امریکلز نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ ہمیں ہٹ نہ کریں تو ہم آپ کو اسرائیل کے بس ادھری زبانی بات کرتے رہیں گے ایشو یہ ہے کہ وہ ایک لیمیٹیڈ ایک لیمیٹیڈ سٹرائک وہ کہہ رہے ہیں کہ بس کرو اتنا بات کرو کہ یہ تواہ ہو جائے پورا ٹھیک ہے اور وہ تواہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یوروشلم ہیں وہاں پہ اور مجید اقصہ ہے تو ایران کو بھی اس بات کا علم ہے کہ کتنا پریسائیز ہم نے کرنا ہے کیسے کرنا ہے اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو کیا ساتھ بائیڈن دوبارہ کہہ رہے ہیں حملہ ہونے کو ہے ہونے جا رہا ہے حملہ ہم روک رہے ہیں ایران کو مگر ہونے جا رہا ہے حملہ ہونے جا رہا ہے مطبع بچے کو ڈرا ڈرا کے ہونے جا رہا ہے ہونے جا رہا ہے ہونے جا رہا ہے پھر انہوں نے کہا ہے تو بات اور ہم جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حملہ نہ ہو اور قدم بڑا ہو نتن یا ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ خطے میں اپنے آپ کو ڈی پوزیشن کر رہا ہے ری شیپ کر رہا ہے اپنی فورسز کو لیکن وہ اس پھڑے میں نہیں پڑے گا درمیان دیکھیں اعلان تو ہو چکا ہے اب اعلان یہ ہو چکا ہے اور اس اعلان کے ہونے میں ایران کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے آج اس طرح کر دے کسی وقت کر دے کیونکہ یہ اسیسمنٹ تو ایو ایس امریکن اسیسمنٹ ہے نا اور ایران یہ بھی یقیناً دیکھ رہا ہے کہ امریکہ اس وقت کتنا ساتھ کھڑا ہے تو امریکہ کوئی خاص ساتھ کھڑا نظر نہیں آ رہا ہے اسرائیل کے مطلب اس مرحلے پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی امریکن ٹروپس ہوتا رہیں گے ان کے ان کے دفاع کے لیے یا کوئی بہت بڑی تعداد میں اسلحہ پانچ سالہ پلائن ہے کوئی لمبا چوڑا وہ ابھی فوری طور پہ چنی ہو رہا ہے اور ایران جو ہے وہ فوری طور پہ کچھ کرتا ہے یا یہ ہے کہ یہ ایک ٹیزر ہے ان کو لف کر رہے گا وہ اگزاوسٹ ہو رہا ہے کیونکہ ریبر کہہ چکے ہیں نا کہ حملہ ضرور کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے لیمیٹڈ کا لفظ استعمال کیا تھا کیا یہ جو حملہ تھا یہ لیمیٹڈ تھا یہ لیمیٹڈ تھا اور یہ میں جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کچھ دیر پہلے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور یہ میں سکس سلائٹ یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں علی رویہ کی ایران کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ایران کے پاس جو آہ آرسینل ہے میزائلز کا وہ اگر ہم دیکھیں وہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں لیکن اگر ہم دوبارہ دیکھیں تو اس میں فتح ایک سو دس ہے تین سو کلومیٹر شہاب اس کے بعد شہاب ٹو فتح تین سو تیرہ اس کے بعد ان کے ان کے پاس اچھے بڑے ویپنز ہیں اور جو ان کا جدید ترین ویپن ہے وہ صرف ہٹ کر سکتا ہے بارہ منٹ میں اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے بارہ منٹ کا ٹوٹل ٹائم ہے یہ جو کل آہ اچھا ایران آہ کے پاس یہ سسٹم ہے اور جو اسرائیل کے پاس ڈیفینس سسٹم ہے ہم آئرین ڈوم کا ذکر اکثر کرتے ہیں آئرین ڈوم سب سے ان کا اب اس طرح سمجھے اگر ہم آہ اس میں میپ میں دکھا سکیں تو آئرین ڈوم جو ہے وہ سب سے ایک یعنی کم تر آہ لہجے کم تر درجے پہ ان کے ایک سسٹم موجود ہے اس سے بڑے بھی یہاں پر پھر ہم اگر وہ میپ دکھائیں تو ملٹائی ٹیئر ڈیفینس سسٹم جو ہے اس میں آئرین ڈوم شورٹ رینج راکٹس کے لیے ہے اس کے بعد ڈیویڈ سلنگ ہے ایک بڑا سسٹم ہے ان کا پھر اس کے بعد ایرو ٹو ایرو ٹھری یہ سارے جتنے بھی سسٹمز ہیں یہ سارے امریکہ کے ساتھ اسرائیل نے خود کچھ بھی نہیں بنایا جو آئرین ڈوم جو ہے وہ بھی ان کا یہ اگر ہم دکھا سکیں اسرائیل ملٹی ٹیئر ڈیفینس سسٹم تو یہ سارے جو ہیں یہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے جو یعنی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یعنی سب سے جو اگر آپ ایرو ٹو ایرو ٹھری پہ چلے جائیں تو یہ تو اسپیس اسپیس سے اگر کوئی آ رہے ہوں تو ان کو بھی یہ ہٹ کر سکتے ہیں یہ اور آئرین ڈوم جو ہے وہ تو بالکل آپ سمجھیں کہ یہ لیبنان سے حضباللہ حضباللہ یہوتیز جزا سے کرتے ہیں تو آئرین ڈوم ایگزاست ہونے چورو جاتا ہے جو ڈیویڈ سلنگ ہے ان کا ڈیفینس سسٹم یہ بھی میڈ ٹو لانگ رینج ہے یہ بھی چند سو کلومیٹر دور جو ہے یہ بس جا سکتا ہے اس سے پھر ایرو ٹو ایرو ٹھری ہیں جدی پھر ایک آئرین بیم بھی انہوں نے بنایا ہے جو ابھی فعل نہیں ہوا آئرین بیم تو یہ جو ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لیمیٹڈ ایران نے لیمیٹڈ اپنا جو اپنے جو ہتیار تھے وہ استعمال کیا اور لیمیٹڈ ہتیار استعمال کیا تین سو یا تین سو تیس یا تین سو چار لیجیے ایر ایرو ٹی فگر انہوں نے جو اپنے آہ یعنی یہ وہ ان کے راکٹ جو شدید جو کہ شدید راکٹس ہیں جو کہ جس کو تہران کے ایک اے فورٹی سیون بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو ہیں یہ ایک سو آہ شہید ایک سو چھتیس ڈونز ہیں یہ سستے ہیں بہت اگر ہم اس کی دکھا سکیں اس کی کوالٹیز یہ نوائزی ہیں ایکسپینڈیبل ہیں ان کو کاماکازی ڈونز بھی کہتے ہیں اور کاماکازی ڈونز یہ کہ خودکوش یہ ایکسپلوڈ جاتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ آہ یکرین آہ کو بھی پہنچے بتایا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ جناب یہ انہوں نے استعمال کی ہے لیکن ان کی رینج جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن بہت ہی آپ سمجھیں کہ ان کے کوئی ایسے ڈونز نہیں ہیں جو کہ ان کا ان کے بڑے آرسنگل میں ہوئی اچھا اب یہ جو انہوں نے کیا کل پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بہتر گھنٹے پہلے بہتر گھنٹے پہلے اپنے تمام جو پڑوسی عرب ممالک ہیں اور امریکہ اور سب کو انہوں نے بہتر گھنٹے پہلے بتا دیا ہم نے بھی بات یہ چلائی نہیں شہمال یہاں بھی ڈسکس ہوئی کہ بہتر گھنٹے پہلے جو ہے تو کوئی سرپرائز آلیمنٹ نہیں تھا ٹھیک ہے فلائٹس بند ہونی شور ہو گئی بائیڈن صاحب نے بھی کہہ دیا چوبیسے تاریس گھنٹوں میں اٹیک ہو گا کوئی سرپرائز اس میں فیکٹر نہیں تھا اور اس میں جب سرپرائز فیکٹر نہیں تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ بہتر گھنٹے پہلے جو ہے یہ امین نیوز ایجنسی کو مکورٹ کرتے ہیں آپ پہ ایران نوٹیفائیڈ ریجنل نیبرز بہتر ٹوینٹی فرسٹ لائٹ ٹوینٹی فرسٹ انہوں نے بہتر گھنٹے پہلے سب کو بتا دیا تھا اپنے پڑوسیوں کو بھی اور سب کو بھی کہ بھائی یہ اٹیک جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں تب ہی وہاں پہ بائیڈن جو تھے انہوں نے بھی کہہ دیا اٹیک ہوگا 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 اور اس میں جو ہے وہ آپ ذرا تصور کریں کہ انہوں نے جو میزائل چلائے تو وہ میزائل چلائے جو ان کے پاس جو سب سے جدید ترین ہتیار ہیں ایران کے پاس وہ انہوں نے نہیں استعمال کیے انہوں نے وہ استعمال کیے جو چار پانچ گھنٹے میں نہیں میزائل ہوتا رکشے میں بیٹھ کے ٹیکسی میں بیٹھ کے پھر اتر کے پھر سائیکل پہ میزائل بیٹھ گیا پھر ادھر چلتا ہی جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں انہوں نے چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے بعد تک 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 گرے اور اس کو ان میزائلوں کو جناب بچانے کے لیے امریکہ برطانیہ فرانس اردن یہ سارے ملک آکے دور پوری دنیا وہ ایک جو بلکل ان کا لو لیبل کا میزائل سسٹم ہے اس کو بچانے میں نے کہا ایک تو انہوں نے بتایا ہو تھا سب کو تب ہی پروازیں وغیرہ اس وقت ایکزیکٹ اسے چند گھنٹے پہلے آہ سب نے ائر اسپیس اپنی بند کر دی جو میں نے پہلے بھی بات کیا تھا کہ اچانک کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے جس سے مسافر تیارے زد میں آجیں تو سب کو پتا تھا یو ای کو پتا تھا جہاں جہاں پر جو جو جہاں جا رہے تھے کہ بھئی یہ اس طرح سے میزائل فائر ہوگی رہا سوچیں نا تین سو میزائل فائر ہونے ہو تو کہیں سے کوئی آوارہ میزائل ادھر ادھر نکل جائے ایسا بھی نہیں ہوا تو وہ ائر اسپیس سب نے بند کی آرام سے انہوں نے تین چار گھنٹے میں میزائل دا گئے اور ادھر سے پتا نہیں ایرو سسٹم ایکٹیو ہوا ادھر سے وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں ادھر یہ ڈال رہے ہیں وہ ڈال رہے ہیں تقریباً کوئی ون پوائنٹ ون بلین ڈالرز یا ون پوائنٹ ٹو فائی بلین ڈالرز یہ ان میزائلوں کو روکنے میں خرچ ہو گئے اچھا اب جناب اس دوران رات کو چار وجہ کال آئی کال آئی جناب ایک تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے نتین یاہو سے بات کی اور دوسرا جو ہے وہ بات کی جناب سیکٹری دفاع نے ان کے گیلنٹ سے اور بات کی اور بات کر کے کہتے ہیں نا یہاں سے بھکڑ لینا وہ اس کی کہانیاں سامنے جیسے جیسے آ رہی ہیں تو مزید یہ مکمل یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ آہ سیکٹری دیفنس کے تھے آسٹلویٹ کے اسٹریڈیجک ڈیفیٹ یہ ٹوٹل اسٹریڈیجک ڈیفیٹ ہے سرائیل کو ٹوٹل وہ کمل ٹھیک اب وہ جتنا بھنگڑے ڈالیں ناچیں کودیں یہ کریں وہ کریں ٹوٹل اسٹریڈیجک ڈیفیٹ ہے اور اس کی وجہ اور اس میں سے کوئی نکلنے کا رستہ ہے نہیں اچھا ایران بھی اس کو زیادہ ایکسکلیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ فائدہ وہ اٹھا کے اور پتہ تلہ غزہ کا جو معاملہ ہے وہ ایک طرف چلا گیا غزہ کا معاملہ دوبارہ اٹھ گیا آج انہوں نے جناب اس وقت جب وہ بات کر رہے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کو ٹوٹ ہو رہا ہے لاکھوں لاکھوں فلسطینیوں نے وہ جو تھا نا کہ جنوب سے شمال کی طرف نہیں جائیں گے تو انہوں نے وہ توڑ دیا اسرائیل کا جو خوف تھا نا وہ توڑ دیا اور میں یہاں ایجپٹ کے میڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں سنسٹیو ہے تو اس کا ریفرنس دینا ضروری ہے تھرٹی سیکنڈ سلائٹ احرام جو ہے الہرام یہ خبر دے رہا ہے بھی بریک کر رہا ہے کہ تھاؤنیز اور ڈسپلیز پلسٹینیانز ڈیفائنس آف اسرائیل وہ مارچ کر رہے ہیں نورزن غزہ ڈیفائنس ٹوٹل اچھا اب اس میں یہاں پر ایشو یہ ہے تو یہ بنیادی طور پہ اس میں ایران نے آہ لیمیٹڈ خود لفظے سمال کر لیا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آہ انہوں نے آہ یہاں سے پکڑ لیا نتین یہو کو کہ اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے اس کے بعد کچھ نہیں کرنا آپ جو کریں گے وہ اس کے بعد آپ ہمیں بتا کے کریں گے ورنہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک اور یہ آہ جرات بات کو جب ان کی کال آئی تو اس میں بڑے سٹیٹ بے آہ انہوں نے بات کر دی کہ اس کا ڈیپلومیٹک اب آپ نے جواب دیکھنا ہے ٹھیک ہے والسٹوٹ جنرل ٹھیک سلائٹ بائیڈن پریسز وڈیپلومیٹک ریسپونس ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ آہ آہ مطلب بس ختم ہو گئی بات اس کے بعد ایکسس بیان دے رہا ہے یہ ایٹھ سلائٹ تو دیکھیں بائیڈن توڑ بی بی یو ایس وونٹ سپورٹ این اسرائیلی کانٹر ٹیک آن اسرائیل آن ایران تو بس یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے کرنا تھا اور یہاں تک کرنے کے بعد جو ہے وہ آہ اب کہانی چلی گئی وہی پہ کہ بھئی اس کو جنگ کو کنٹین بھی کرنا ہے وہ پہنچ گئے ہیں عراق کے جو وزیر آزم ہیں وہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں ساری فلائٹس کھل گئی دوبارہ اس کا مطلب ہے تمام مشرق بستا کے ملکوں کو یا مغربی اشیاء کے ملکوں کو اس بات کا علم ہے کہ اسرائیل جواب نہیں دینے جالا اور انہوں نے اسرائیل کو بالکل یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہم سے پوچھ کے کرنا ہے اور یہ ہم آپ کو یہ سیکرٹی دفاع نے بھی بات جو گیلن سے کیے اس میں بھی ان کا یہ مقالمہ ہوا ہے اور یہ جو ہے یہ کاؤنٹر اٹیک میں ہم نہیں کریں گے